تو دوستو پورا پاکستان اور پوری ان کی میڈیا اور پورے لوگ آج رو رہے ہیں اور بھائی میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی اس میں رونے کی کیا بات ہے آپ نے ایک چھوٹے بچے کو بیجا تو ہم نے ان کو حقیقت بتایا اور اب آپ لوگ رو رہے ہو تو دوستو آج کٹورا خان نے بھی باتیں کی ہے کٹورا خان کی ایک چھوٹی سی کلپ سنتے ہیں اس کے بات کرتے ہیں ڈیٹیل سے بعد دوستو دیکھیں بلو رانی کے ہندوستان آنے کے بعد جو اس کی کلاس لگائی ہے جے شنکر سر نے اس کے بعد سے دوستو پاکستان کا بچہ بچہ پورا یعنی ہمارا پڑوسی سب ہی رو رہے ہیں کہ بھائی مہمان تو بگوان سمان ہوتے ہیں ہندوستان کے اندر پھر مہمان کے اندر کیسے چڑھا دیا ارے وہ مہمان کی بات ہے یہ تو دیزدگرد تسالہ تو چالیں دوستو کٹورا خان کی یہ چھوٹی سی کلپ سنتے ہیں اس کے بعد اپنے لوگ ڈیٹیل سے کریں گے اس کی اوپر بات جو بلاول بھٹو ہندوستان گیا ہے جس طرح کا وہاں رویہ ہندوستان کے فورن منسٹر کا تھا یہ ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا کے چکر لگا رہے ہو بلاول بھٹو پہلے بتاؤ جانے سے پہلے آپ یہ یہ کسی سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ ایک ملک کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ڈالر خرچ کر رہے ہیں ٹرپس پہ تو اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا کیا فائدہ ہوا آپ کو ہندوستان میں جا کے گئے جس طرح کا اس نے زبان استعمال کی ہے اور میں آج ہندوستان کے فورن منسٹر کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میں کوئی تہذیب نہیں کیا آپ میں کوئی ایٹیکیٹ نہیں کہ ہمارے آپ کے ملک میں ایک مہمان آتا ہے یا تو اس کو بلائیں نا لیکن بلا کے اس طرح زلیل کرنا یہ ہندوستان پہ ریفلیکٹ کر رہا ہے یہ آپ کا جو تقبر ہے میں نے یہ جو تقبر آپ پہ دیکھ رہا ہوں یہ یاد رکھے کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا اور جو کمزور ہے وہ کمزور بھی ہر باری نہیں ہر وقت نہیں رہتا انشاءاللہ ہمارا ملک اٹھے گا اور قانون کی حکمرانی کے اوپر ہم کھڑا کریں گے قانون کی یہ والی باتیں آپ لوگوں نے سن لی بولتا ہے کہ ہندوستان نے ایک چوٹے سے بچے یا بلی ہے یا بلو رانی کو جو ہے اس نے زلیل کیا ہے بھائی حقیقت بات کیا ہے جرہ گوھر سے سنیے یہی امران خان پاکستان کے اندر کوٹ تک اپنا لوہے کا کٹورہ پہن کے جاتا ہے اسی بلو رانی کے ڈر سے اسی سرکار کے ڈر سے کیونکہ بھائی طالبان کا تو یہ پورا ساتھ دیتا ہے یہ پورا طالبانی ہے عمران خان وہ لوگ اس کو کبھی نہیں ماریں گے بھائی اس کو جو پاکستان کے اندر ڈر ہے نا وہ ابھی جو سرکار ہے پاکستان میں انہی سے یہ ڈرتا ہے اور اس نے بار بار بولا ہے اگر مجھے کچھ ہوا تو اس میں آصف زرداری جو بلو رانی کا باپ ہے نواز شریف یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں اور آج یہ بول رہا ہے کہ ہندوستان کے پوریجن منسٹر کو کہ آپ کے اندر کوئی تیزیب ہے کوئی اخلاقیات ہے کہ ہمارا میمان آپ کے لئے میمان تو ہمارا ایک پوریجن منسٹر آیا آپ نے اس کے لئے زہر اگلا تو بھائی تو پہلے کلیر کر لے کہ تو کس کے ساتھ کڑا ہے سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر خود ان کے خلاف اتنا زہر اگلتا ہے کہ پوری دنیا کے آگے ان کو کہتا ہے کہ یہ امریکہ کے غلام ہے امپورٹڈ حکومت ہے بھائی ان کو جو ہے وہ امپورٹ کیا گیا ہے پلا چیز ہے اب جب یہی دہشتگرد ہندوستان میں اترا اور ہندوستان میں اس نے سچائی کا سامنا کیا سچی باتیں سنوائے ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے تو بھائی آپ کی جل گئی بھائی اصل میں یہ لوگ کیا ہے کہ یہ پولیٹکس کرتے ہیں ہر بات کو لے کے لوگ سیاست کرتے ہیں اپنے عوام کو بڑکاتے ہیں ہندوستان کا نام لے کے ان لوگوں نے بہت پولیٹکس کیا پاکستان کے اندر یعنی کہ جب وہاں پہ کوئی ووٹ بھی مانگنے جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہندوستان کا نام لیتا ہے کہ اگر آپ ووٹ دو گے تو میں ہندوستان کو یہ کر دوں گا ارحال دوستو ڈاکٹر جے شنکر صاحب کی باتیں آپ سب لوگوں نے سن لی کہ انہوں نے کیسے کیسے باتیں سنائی ہیں بلو رانی کو جو اس کے موہ پہ جا کے کہا ساری باتیں حقیقتی کونسی بات سے آپ مکرو گئے اور کہتے ہو کہ مہمان کے ساتھ ارے کہاں کا مہمان بھائی کہاں کا مہمان کہاں سے مہمان ہو گئے آپ لوگ مہمان آپ لوگ تو دہشتگرد کو کوئی مہمان بناتا ہے کیا بکلنڈی والے لوگ ہیں بھائی آپ بتائیے کہ دنیا میں کوئی دہشتگرد کو مہمان بناتا ہے کہ کسی کو پسند ہے کہ کسی آتنکوادی کو بلائے کہ آپ ہمارے گھر پہ یہ تو ایک مجبوری تھی یہ ایک مجبوری تھی بھائی اور ابھی تو سبر کرو ابھی تو یہ تو سب آپ کو بول کے جلیل کیا ہے ابھی یہ جی ٹوئنٹی کی بیٹک قتم ہونے دو تمہارے اوپر تو اسی حالت آنے والی ہے جو ایک چھڈی بچی ہے وہ چھڈی بھی آپ کے پاؤں سے نکلنے والی ہے آپ شہید کرتے جاؤ عید کے پہلے دن پانچ جوان شہید کیے دو دن پہلے پانچ جوان شہید کیے آپ شہید کرتے جاؤ لیکن اگر ہندوستان کچھ بولے تو آپ کہتے ہو کہ ہندوستان کے اندر کچھ ہے ہی نہیں اخلاق ہی نہیں ہے ہندوستان تو اتنا بتیزیب ہے کہ بھائی وہ ہم سے اسی بات کرتا ہے بڑا آپ کی بڑی عزت ہے دنیا کے اندر بھائی بڑی عزت ہے آپ دنیا میں دہشتگردیاں کرتے جاؤ اور دنیا سے کہو کہ ہماری عزت کرو تمہاری اوقات کیا ہے بھائی پانچ روپے کی تمہاری اوقات نہیں ہے اور یہ بلو رانی کل تک امریکہ کے کلپوں میں ناشتا تھا آج اس کو جورج عبردسی لاکہ پاکستان میں اپنے باپ کے کندے پہ بیٹھ کے اس کو فاریجن منسٹر بنایا اور تم کہتے ہو اس کی عزت کرو آرہی عزت اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے تم لوگوں کی کیا حیزت ہوتی ہے بھائی باپ اس کا جیل میں پڑھاتا جا کے پریزیڈنٹ بن گیا پی ایم بن گیا پاکستان کا بیٹا اس کے نائٹ کلپ میں اردو تک نہیں آتی تھی پورا مرد بھی نہیں ہے یہ بندہ بلاول بٹو جو ہے یہ پورا مرد بھی نہیں ہے اب جا کے تھوڑے ایکٹنگ سکھائے جا رہے ہیں اس کو مرد ہونے کے اور ان کی اس کی ماں نے کیا نام تا ہے اس کا بینظیر بٹو نے ہندوستان کے ساتھ جو کشمیر میں جو ہندوستان میں جتنے پوجی اور جتنے جوانوں کی ان لوگوں نے مارا تا شہید ہوئے تھے ان میں سب سے بڑا ہاتھ اسی ان کی ماں کا تھا اور تم بولتے ہو کہ ہم اس کو بڑا ان کو عجت دے ان کو عجت ملنی چاہیے ہندوستان سے یہ تو اچھا ہوا کہ جوتے نہیں پڑے میں تو کہتا ہوں جوتے مارنے چاہیے تھے سانے ہر پکوڑے والے کو ہر پنچر کی دکان والے کو اٹھا کے اپنے سیاست میں بٹا دیتے پھر بولتے ہم اس کو آگلی کنٹری بھیجیں گے اس کو عجت دو اور سب سے پہلے تو میں عمران خان سے پوچھتا ہوں بھائی تیری کیا وقت ہے تیری خود چوننی کی اوقات نہیں ہے پاکستان کے اندر اس ٹائم گاڑی سے بیٹھ کے تُو مائک میں بول رہے تیری اتنی پٹی ہوئی ہے کہ تُو اپنے دیش میں گاڑی سے نکل نہیں سکتا پورٹ تک تُو بینہ لوہے کے بالٹی کے جا نہیں سکتا اور تیرے کو ڈھر بھی اسی بلاول بٹو سے ہے تیرے کو ڈھر طالبان تو یہ تو طالبان کا حامی ہے عمران خان نے ہمیشہ طالبان کا ساتھ دیا ہے پورا طالبانی ہے دیش میں اس کو اپنے بلاول بٹو سے ڈھر ہے لیکن یہ اسی کے لیے عزت ہندوستان میں چاہتا ہے کون سا چرس پیتا ہے بھائی تُو تھوڑا اچھا کوالٹی کا پی لیا کر سالے اپریقہ کا سڑا ہوا نشہ کرتا ہے تو لوف یو دوستو کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا کہ کیا یہ باتیں حقیقت ہیں اور آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں بلو رانی کے بیعزت ہونے پر اور پاکستان کے رونے پر میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں لوف یو وال دوستو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں با بای